بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ ساتھ میں امید کرتا ہوں آپ ساتھ خیریت سے ہوں گے تو فرینڈز آج ایک اور نیو ویڈیو کے ساتھ میں حضر ہوا ہوں تو فرینڈز اس ویڈیو میں میں آپ کے لئے ڈیفرنٹس کار لے کریں جنہیں کی پرائس ڈیفرنٹ ہے اور اس میں آپ کو کمپلیٹ ان کی ڈیٹیل بتاؤں گا تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہے تو ہمارے چینل کو سبکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کریں تاک کوئی بھی کار جو ہم اپلوڈ کریں اس کا نیوڈکیشن آپ کو مل جائے آپ سے مس نہ ہو تو چلیں آج کیسے کی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو فرینڈز سب سے جو پہلی ہماری کار ہے اس کا نام ہے سیزوکی آلٹو یہ اس کی فرنٹ سائیڈ ہے فرنٹ سائیڈ سائیڈز آپ جائے چیک کرنے فرنٹ سائیڈز اس کے فرنٹ سکرین اور اس کے فرنٹ سائیڈز اس کی ہیڈ لائٹس اور اس کا بونٹ بمپر سب چیک کر لیں اور اس کے ٹائز بھی چیک کر لیں جو کہ ہنڈرڈ پرسنٹ اوکے ہیں اور اس کی جو شائننگ ہے وہ وائٹ کلر میں ہے اور بالکلی اچھی کار ہے یہ اور یہ اس کی بیک سائیڈ ہے بیک سائیڈ سے بھی چیک کر لیں اس کی بیک سکرین اور اس کی جو بیک لائٹس ہیں ٹرننگ لائٹس ہیں اور اس کا بیک بمپر بھی آپ چیک کر لیں جو کہ اچھی کنڈیشن میں موجود ہے اور اس کی شائننگ آپ چیک کر لیں وہ آوٹ کلاس ہے اور اس کی جو سیلے ہیں وہ ہنڈرڈ پرسنٹ اپنی اصلی حالت میں موجود ہیں اور اس کے سب ڈاکومنٹس کھلیر ہیں اور اس کا انجن بھی بالکل اوکے ہے اور فرنڈز اس میں سی این جی اور پیٹرول دونوں پر یہ گاڑی ورک کرتی ہے اور اس کی جو کنڈیشن ہے وہ یوزڈ ہے اور اس کی جو ریسٹریشن کی بات کریں تو اس کی جو ریسٹریشن ہے وہ کریچی سے ہے اور اگر اس کی مائلیج کی بات کریں تو یہ جو اس کی مائلیج کی ہے وہ تھائیس ہزار کلو میٹر ہے اور اگر اس کی مائلل کی بات کریں تو اس کا جو مائلل ہے وہ دو ہزار ایک ہے اور اس کے اگر پرائیس تو پرائیس آپ کو بتا دے چاہیں اس کی پرائیس صرف تین لاکھ پچاسی ہزار ہے اور اگر آپ اونر کے ساتھ بارگیننگ کریں تو مزید کم ہو سکتی ہے اور اور کونٹیکٹ نمبر آپ کو سکرین پر بھی شو ہو رہا ہوگا اور مزید اس کی کمپلیٹ ڈیٹیئر آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گی اور فرینڈز ہم نے آپ پر یہ جو دوسرے نمبر پر کار رکھی ہے اس کا نام سزوکی میران وی ایکس آر ہے یہ اس کی بیک سائیڈ ہے بیک سائیڈ سے آپ سے چیک کر لیں بالکل ہچی کنڈیشن میں ہنڈرڈ پرسنٹ اوکے ہے اس کی جو شائننگ ہے وہ بھی آپ چیک کر لیں وائٹ کلر میں یہ موجود ہے اس کی بیک لائٹس بیک سیکرین آپ کے سامنے آپ چیک کر لیں بہت اچھی کنڈیشن میں ہے یہ گاڑی بالکل اوکے ہے اس میں مائنس مائنس سے سکرائچ موجود ہے جو کہ بمپر پر ہیں اگر اس گاڑی کی لوکیشن کی بات کریں تو اس کی جو لوکیشن ہے وہ جیلوم پنجاب پاکستان ہے اور اگر اس کی موڈل کی بات کریں تو اس کا جو موڈل ہے وہ نائنٹین نائنٹی فور ہے اور اس کی مائنس کی بات کریں تو یہ اکانوی ہزار دو سو چودہ کلومیٹر ڈریون ہے اور اگر فیول کی بات کریں تو اس کا فیول ہے یہ سینجی پر ہے اور کنڈیشن اس کی یوزٹ ہے اور ریجسٹریشن کی بات کریں تو یہ بہاول پور سوری بہاول پور سے نہیں بلکہ بہاول نگر سے یہ ریجسٹرڈ ہے اور خاص بات یہ صرف سینجی پر ہی نہیں بلکہ پیٹرول پر بھی ہے اور اس میں ایل سی ڈی اٹیچ کی گئی ہے اور اس میں نیو الارم نیو ٹائر اور اس کے جو بک ہے وہ اپنی جینورن کنڈیشن میں موجود ہے اور لائف ٹائم ٹوکن پیڈ ہے اس کار کی کمپلیٹ ڈیٹیل آپ کو ڈسکرپشن میں اور اس کے اونر کنٹیک نمبر بھی آپ کو ڈسکرپشن اور سیکرین پر مل جائے گا مل جائے گا تو اگر آگے چلتے ہیں تیسری کار کی طرف جو تھرڈ کار ہم نے آپ کے لیے رکھی ہے اس کا نام سزوکی مرگلہ ہے یہ اس کی فرنٹ سائیڈ ہے فرنٹ سائیڈ سے آپ سے چیک کر لیں ریڈ کلر میں موجود تھے اس کی شائننگ آپ چیک کر لیں اچھی کنڈیشن میں موجود ہے یہ کار اور اس کار کے دونوں ٹائر الارمز ہیڈ لائٹ سکرین آپ چیک کر لیں بلکہ اچھی کنڈیشن ہے اس کی کسی قسم کا وارک ریکوائیڈ نہیں ہے اس میں کسی قسم کا بھی وارک ریکوائیڈ نہیں ہے بہت ہی اچھی کنڈیشن اور اوٹ کلاس یہ گاری ہے اور یہ اس کی بیک سائیڈ ہے بیک سائیڈ سے آپ سے چیک کر لیں بیک سائیڈ سے بلکہ اچھی کنڈیشن میں موجود تھا اس کے بیک سکرین اور بیک gonna آپ چیک کر لیں اس کے بیک سائیڈ پر سزوکی کا لوگو موجود تھا اس کے نام کا بھی لوگو پرنٹ کیا گیا ہے تو فرنس اس کی جو قیمت ہے وہ صرف تین لاکھ ستر ہزار ہے اور اگر آپ اونر سے بارگیننگ کریں تو اس سے بھی کم ہو سکتی ہے تو فرنس اس کی جو لوکیشن ہے وہ فیصل آباد ہے اور اس کے مائڈل کی بات کریں تو اس کا جو مائڈل ہے وہ نائنٹین نائنٹی سکس مائڈل ہے یہ اور اس کے اگر مائلج کی بات کریں تو یہ دو لاکھ کلومیٹر ڈریون ہے اور اس کی فیول کے اگر بات کریں تو اس کا فیول پیٹرول ہے اور کنڈیشن یوزڈ ہے اور اس کی ریسٹریشن کی بات کریں تو یہ ریسٹریشن جو ہے اس کی ریجسٹرڈ وہ فیصلہ بہت سے ہی ہوئی ہوئی ہے اور اس کا جو انجن ہے وہ ٹین پرسنٹ ہنڈرڈ پرسنٹ اوکے ہے اور اس کے جو ٹائرز ہیں وہ ایٹی پرسنٹ اوکے ہیں ہنڈرڈ بے ہنڈرڈ نہیں ہیں اور اس کی جو فیول کنڈیشن ہے جو اس کی یہ فیول کی ایورج ہے وہ بلکل میرانج اتنی ہے پس آپ نے جیسٹ سے بائی کرنا ہے اور ڈرائیو کرنی ہے تو فرنس اس کی بھی مزید ڈیٹیل آپ کو ڈسکرپشن میں اور اس کا فون نمبر بھی آپ کو ڈسکرپشن میں اور آپ کو سکرین پر مل جائے گا تو چلیں اگری کار کی طرف موو کرتے ہیں تو جو فورت نمبر پر کار ہے وہ سزوکی کلٹس ہے تو آپ سے چیک کر لیں بلکل اچھی کنڈیشن ٹیک میں یہ موجود ہے اس کے آپ ٹائس چیک کر cleaner ٹائس میں الارم انسٹالل ہیں اور اس کی فرنس سكرین اور فرن لائٹ س girls آپ چیک کر لیں بلکل ہیڈ لائٹ س ہنڈر پرسنٹ اوکی ہیں بلکل یہ کار یہ ہنڈر ڈ個人 پرسنٹ اوکی ہے اس میں کسی قسم کا ورک ریکوائل نہیں ہے اور یہ اس کی بیک سائیڈ سائیڈ سا بھی افس جائے چیک کریں بیک سائیڈ سا یہ بلکل اوکی ہے بیک بمپر پر اسے تھوڑا سا سیکرچ موجود ہے اور باقی اس میں کسی قسم کا ورک ریکوائیڈ نہیں ہے تو اس کی پرائیس کے اگر بات کریں تو یہ تین لاکھ پینسٹھ ہزار میں صرف اویلیبل ہے اور اگر آپ اس کے بیانروں سے اگر بارگننگ کریں گے تو کم ہو سکتی ہے اس کی پرائیس تو اس کی لوکیشن کے اگر بات کریں تو اس کی لوکیشن لاہور پنجاب ہے اور اگر اس کے موڈل کے بات کریں تو یہ دو ہزار پونچ موڈل ہے اور اس کے ڈریون کی بات کریں تو یہ صرف بارہ ہزار تین سو پنتالیس کلومیٹر ڈریون ہے فیولیس کا سی این جی ہے اور کنڈیشن یوزڈ ہے اور اس کی جو ریسٹریشن ہے وہ ملتان سے ہے اور اس کا جو انجن ہے اور آل ڈاکومنٹس بالکل اوکے ہیں یہ اندر اور باہر سے شاورڈ ہے اور فرنس اس کی بھی مزید ڈیٹیل اور آنور کا کونٹینکٹ نمبر آپ کو ڈسکریپشن میں اور فرن سکرین پر مل جائے گا چلے موڈ کرتے ہیں نیکسٹ کار کی طرف اور فرنس جو پہنچ میں نمبر پر ہم کار آپ کے لئے لے کر رہے ہیں وہ سزوکی میران کار ہے سزوکی میران کی فرنٹ سائیڈ آپ چیک کر لیں جو کہ بلکل ہی اچھی کنڈیشن میں موجود ہے فرنٹ سکرین فرنٹ سائیڈ آپ چیک کر لیں اور اس کی فرنٹ بلکل آکی ہے آپ چیک کر لیں صاحب کچھ آپ کے سامنے ہے بلکل ہی آوٹ کلاس اور ہے یہ یہ اس کی بیک سائیڈ ہے بیک سائیڈ سے بھی اسے چیک کر لیں اس کے ٹائز چیک کر لیں جو کہ ایٹی پرسینٹ آکے ہیں ہنڈر پرسینٹ نہیں اور اس کے جو بیک سائیڈ ہے وہ بھی آپ چیک کر لیں اس کی جو کلر ہے وہ وائٹ ہے چیننگ آپ اس کے چیک کر لیں یہ گاڑی بھی جو ہے وہ ہنڈرڈ پرسنٹ نہیں ایٹی پرسنٹ ہو کے ہے اور اگر اس کے موڈل کے بات کریں تو یہ نائنٹین نائٹی وون موڈل ہے یعنی کہ بہت اولڈ ہے اور اگر اس کی لوکیشن کے بات کریں تو یہ سٹیم چیچہ وطنی میں موجود ہے اگر آپ اس کو بائے کریں تو یہ آپ کے علاقے میں بھی آ سکتی ہے اور اگر اس کی ڈریون کے بات کریں تو یہ ایک لاکھ کلومیٹر ڈریون ہے فیولیس کا پٹرول ہے کنڈیشن اس کی یوزد ہے ریسٹریشن کی بات کریں تو یہ ملتان سے ریجسٹرڈ ہے کنڈیشن اس کی گوڈ ہے اس کی جو آنر سے آپ کنٹیکٹ کس طرح کر سکتے ہیں سوری کنٹیکٹ کس طرح کر سکتے ہیں اس کی لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے اور مزید ڈیٹیل آپ کو بھی ڈسکرپشن میں مل جائے گی تو موڈ کرتے ہیں آج کی اگلی کار کی طرف تو فرنس آج کی چھٹی اور جو آخری کار ہے وہ سیزوکی آلٹو ہے اس کو آپ چیک کریں یہ اس کی فرنٹ سائیڈ ہے فرنٹ سائیڈ آپ کی چیک کر لیں گاڑیوں کے بارے میں آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہوں گے یہ اس کی فرنٹ سیکرین اور فرنٹ ہیڈلائٹ آپ چیک کر لیں یہ گاڑی دو کلرہ موجود ہے اس کو اس کے علاقے میں دو رنگی بھی کہتے ہیں یہ اس کی بیک سائیڈ ہے بیک سائیڈ سے چیک کر لیں بیک سائیڈ سے بلکل اوکے ہے اور بیک سائیڈ سے بھی یہ دو کلرہ موجود ہے اس کو اس کے علاقے میں آپ سمجھ گئے ہوگا کیا کہتے ہیں یہ بلکل ہنڈرڈ پرسنٹ اوکے کار ہے اس کار کی انر اور آوٹر سائیڈ آپ چیک کر لیں اور اس کار کا جو اونر کے کونٹیکٹ نمبر ہے وہ آپ کو سکرین پر اور ڈسکرپشن میں مل جائے گا اور جو کار ہے یہ اس ٹیم لاہور پنجاب میں موجود ہے اور کار کی جو پرائس ہے وہ پانچ لاکھ ڈیمانڈ ہے اگر بارگننگ کریں تو کم ہو سکتی ہے اور یہ ایک ہزار سیسیس کا انجن ہے اور اس کی جو موڈل کی بات کریں تو موڈلز کا دو ہزار چور ہے اور اگر ڈریون کی بات کریں تو یہ ایک لاکھ کلومیٹر ڈریون ہے اور فیولز کا پیٹر آور ہے کنڈیشن کے بات کریں تو کنڈیشن یوزڈ ہے اور ریجسٹریشن کے بات کریں تو یہ لاہور سے ریجسٹر ہے اس میں ایسی موجود ہے اور اس کے جو ٹائر ہیں وہ بھی ہنٹرٹ میں سے نائنٹین پرسنٹ اوکے ہیں اور الارم انسٹالڈ ہیں اور اس میں ایل سی ڈی بھی انسٹالڈ کی گئی ہے تو فرنٹس آج کی یہ تمام گاڑیاں آپ کو میں امید کرتا ہوں پسند آئی ہوئے ہوں گے پسند آئی ہوں تو ہمارے چینل کو سبکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک بھی ضرور کریں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں آج کے لیے اتنا ہی اللہ حافظ